موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا بیت بان احمی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز ناظرین جس طرح آج ہماری پوری قوم کے اندر ایک خوشی کی لہر ہے تو میں نے سوچا آپ کو مبارک بات دے دی جائے جس طرح انڈین میڈیا اور انڈین سابق کرکٹرز کی چیخیں نکل رہی ہیں انڈین عوام کی چیخیں نکل رہی ہیں تو میں اس سے پہلے کہ ہم تفصیل کی طرف جائیں آپ چینل کو لازم سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے ناظرین پاکستان کرکٹ نے ایک تاریخ رکم کر دی کرکٹ ورلڈ کپ ٹی ٹوئنٹی جو اس وقت دبائی کے اندر جاری ہے پاکستان نے انڈیا کو دھور چھٹوا دی ناظرین دیکھنے میں یہی لگ رہا تھا کیونکہ ان کے مبسرین سارا دن ٹی وی پر بیٹھ کر یہی کہہ رہے تھے کہ تیس اور ستر کا فرق ہے تو لیکن ہوتا وہی ہے ناظرین جو منظور خدا ہوتا ہے اور جس طرح ایک تاریخی فتح پاکستان نے آج حاصل کی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے اور انڈیا جو ہمیشہ سے تنقید چاہے ان کی ہماری کوئی ذاتی ہماری انٹرمنٹ سیاست کی بات ہو سپورٹس کی بات ہو ملکی سالمیت کی بات ہو تو انڈیا نے ہمیشہ پاکستان کے اوپر تنقید کے اپنے نشتر ہمیشہ برسائے ہیں لیکن ناظرین میں مبارک بات دیتا ہوں پاکستان کے ایک ٹیم کو جنہوں نے انڈیا تنگ نظری اور چھوٹی سوچ رکھنے والے لوگوں سے بھی اپنی تاریخیں کروا ڈالی تو ناظرین آپ کو جب پاکستان اور انڈیا کے میچ ختم ہوا پاکستان نے تاریخ رکم کر دی دس وکٹوں سے بغیر آؤٹ ہوئے پاکستان نے انڈیا کو ناکوچ چنے چبوا دیے تو پورا انڈیا جہاں انڈین آپ کو یاد ہوگا انڈین سٹیڈیمز کے اندر بھی جب پاکستان جیت کی طرف جاتا تھا تو ایک خموشی ایک ہو کا عالم چھا جاتا تھا تو کل پورے ملک کے اندر ان کے یہی عالم تھا اور وہ نہ صرف پاکستانی خراریوں کی تاریخ کرتے نہیں تھا کرے انڈین میڈیا کے لوگ میں تو حیران ہوں اور سوچ پھر آؤں کہ ارنب گسوامی کا کیا ہوا ہوگا جو کسی حال میں نہیں جینے دیتا تو میرے خیال میں شاید دل میں اس کے بھی تاریخی فکریں لازم ہوں شاید موں سے وہ نہ بول پائے دوسرا ناظرین میچ کی کچھ سیچویشن اس طرح ہوئی کہ انڈین ٹیم نے پہلے بیٹنگ کی تو آتے ہی دھوان دھار طریقے سے شاہین افریدی جو ہمارے فاسٹ بولر ہیں انہوں نے آتے ہی دو کھراریوں کو کوویلین کی راہ دکھا دی جس سے انڈین مرال بلکل نیچے آ گیا پھر اور پھر ناظرین بیراد کو لی جو میں بلا شبہ وہ ایک اچھا بیٹسمن ہے ہم تو مسلمان جو ہمارے پاکستانی قوم کے لوگ ہیں ہم تو دشمن بھی اگر قابل ہے تو اس کی بھی تاریخ کرتے ہیں کیونکہ ہمارے دل بہت بڑے ہیں تو بیراد کو لی نے آ کر اپنی ٹیم کو کافی سنبھالا دیا اور ایک فائٹنگ سکور بنانے میں وہ کامیاب بھی ہوا لگ ایسے رات تھا کہ میچ کو دلدسپی کی طرف جائے گا لیکن افرید ہے ہمارے شیروں پر جس طرح بابر آزم اور محمد ازوان نے آ کر ان کو چاروں طرف سٹوکز کھیلے اور نہ صرف چوکے چھکوں کی بارش کی بلکہ وہاں سٹیڈیم کے اندر موجود پاکستانی تواشائیوں کا جوشو خروش دیدنی تھا تو پھر آپ کو پتا ہے جیسے جیسے پاکستان کی جیت قریب آتی جا رہی تھی تو وہاں پر موجود جو انڈین تماشائی تھے اس میں کچھ ایکٹر بھی شامر تھے آہستہ آہستہ وہ خموشی کی طرف اور آہستہ آہستہ نکلنا شروع ہو گئے تو پاکستان نے نہ صرف مہت جیتا بلکہ ایک ریکارڈز کا سلسرہ بھی انہوں نے وہاں پر بنایا ریکارڈز بھی بنتے رہے نئے پرانے ریکارڈ ٹوٹتے رہے نئے بنتے رہے تو پاکستان نے بارال اس جو ملکی صورتحار تھی صورت ہماری اس میں بہت بڑی خوشی کی خبر پاکستانی کرکٹ ٹیم کی طرف سے آئی وزیراعظم پاکستان نے بھی مبارک دی آپوزیشن لیڈروں نے بھی مبارک باتے دی تو واقعاً ہمارے شیر اس وقت جو طریف ان کی بنتی ہے وہ اس طریف کے قابل ہیں کیونکہ دشمن بھی طریف کے طریف کرتے تھک نہیں رہے انڈین سابق کرکٹرز اور انڈین میڈیا کے جو مبسر ہیں جس طرح وہ میٹ شروع انہ سے پہلے ان کے جو خیالات تھے پھر جس طرح وہ خیالات مدلتے گئے جب میٹ کا اختتام ہوا تو وہ پھر پاکستانیوں کی طریفیں کرتے نہیں تھک رہے تھے بھر ان کا کہنا تھا اس میں بارتی کرکٹروں کا یہی کہنا تھا کہ جی دیکھیں چاروں شعبوں کے اندر سارے شعبوں کے اندر کرکٹ کے ہر انگل کے اندر پاکستانی ٹیم انڈین ٹیم سے بھاری نظر آئی اور واقعاً ہم اس ہار کو کھلے دل سے تسلیم کرتے ہیں تو یہ فکرہ ہے انڈین تماشائیوں اور انڈین میڈیا اور انڈین سابق ریپٹلز کی طرف سے آنا ناظرین بڑی حرام کنسی بات ہے لیکن بڑا دل کرنا چاہیے تو بہرحال ہم بھی ان کی اس تعریف کے شکر بزار ہیں پاکستانیوں کو چاہیے ہوگا کہ اپنی اس فتوحات کے سلسلے کو آگے تک بھی لے کر چلیں کہ اب بھی آگے منظر بڑی دور ہے انڈین ٹیم کا بھی اس کے بعد نیوزی لینڈ کے ساتھ بڑا ٹاپ میچ ہے پاکستانیوں کو بلکل اس جیت کو ایک طرف رکھ کر اپنے ڈزموں کو اسی طرح آگے لے کر جانا چاہیے کہ آگے ہم نے انشاءاللہ یہ ورلڈ کاف جیتنا ہے تو باراً میں اپنے چینل کی توسط سے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ ساتھ پوری قوم کو کرکٹ بورڈ کو کوچش کو جتنے ہمارے پلیئرز ہیں سب کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے اپنے میز بانے میں رضا کو اجازت دیتی ہے اللہ حافظ